محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن وحیم ناظری ناجہ مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت مقدم سید عبد الرزاق بانسوی قادری رحمت اللہ علیہ ایک مردہ باپ لقنوں سے باسا تشیف لے جا رہے تھے دوران سفر ایک راجپود نے چاہا آپ کو مار کر آپ پہ گھوڑا چھین لو اس راجپود نے تلوہ نکالی مگر اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا پھر اس نے آپ سے معافی مانگی اور توبہ کی اس راجپود نے حضرت سے عرض کیا آپ فقیری کی چیز رکھا کرے پہچاننے کے لئے حضرت نے اس کے بعد سر پر امامہ کھرکہ اور رومال سفر کے دوران زیبتن رکھتے تھے آپ سے طریقت کا قادری رزا کی سلسلہ جاری ہے آپ اپنے زمانے کے اہل شریعت و اہل طریقت کے امام تھے آپ حسینی سعادات ہیں اور حضرت سید شمش الدین امیر قلال بخاری رحمت اللہ علیہ سے آپ کا نصب امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے کچھ مورکین کے مطابق آپ حضرت سید جمال الدین بن امام محمد باکر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ حضرت میر سید عبدالصمد خدا نمہ قادری احمد عبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے آپ کا مزار مبارک باسا شریف بارہ بنکی اتر پردیش انڈیا میں مر جائے خلائق ہے میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لئے جا سکتے ہیں آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں حضرت سید عبد الرزاق قادری باسوی رحمت اللہ علیہ القاب قدب الاقتاب آپ کی ولادت ایک ہزار اٹالیس ہجری سولہ سو اٹیس عیسوی میں رسول پور وارہ بنکی اتر پردیش میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضرت سید عبد الرحیم بن سید عالم ہے آپ حسینی سعادات ہے اور حضرت امام موسیٰ قاظم تردی اللہ عنو کی نسل سے ہے آپ کا شجرائے نصب اس طرح ہے سید عبد الرزاق بن سید عبد الرحیم بن سید عالم شہید بن سید تاہا بن سید عبد الرحیم بن سید یاسین بن سید دعود بن سید عزر الدین بن سید دعود بن سید حسن بن سید حسین بن سید امیر مبارک بن سید امیر حمزہ بن سید شمش الدین امیر قلال جو خاجہ بہود دین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے پیر و مشید ہیں بن سید سیف الدین حمزہ بن سید شمش الدین ابراہیم قلال بن سید محمد بن سید محمد حسن بن سید عبداللہ الشہید بن سید جعفر بن سید حسین بن سید علی بن سید حسن القائم بن سید محمد حسین بن سید احمد حسین بن سید محمد علی بن سید موسیٰ بن سید ابراہیم المرتضیٰ بن امام موسیٰ قاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باکر بن امام زین العابدن علی عوسد بن امام حسین شہد کربلا بن مولا علی کرم اللہ وجوالکریم وردی اللہ تعالی عنہما ورحمت اللہ علیہم آپ کے پردادہ کھلجی حکومت کے دور میں بدکشان افغانستان سے دلی تشریف لائے آپ کے پردادہ حضرت سید عالم شہید رحمت اللہ علی کی شہادت کے بعد آپ پر خاندان رسول پور تشریف لائے آپ کی ولادت سے پہلے حضرت چاند شاہ رحمت اللہ علیہ نامی ایک مذہب نے آ کر بشارت فرمائی اور نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا بیچ حویلی سید عبد الرحیم کی سورج گرا جاتا ہے آپ کی عمر تین سال تھی تب حضرت سید مراد عرف میر صاحب رحمت اللہ علیہ نامی ایک درویش آئے اور آپ کو گود میں لیا اور فرمایا ارز سے فرض تک سبزیر قدم اس فرض زند کے ہونے والا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والی سے حاصل کی بارہ سال کی عمر میں آپ ردولی تشریف لے جا رہے تھے تب حضرت شاہ عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ نام کے ایک درویش سے ملاقات ہوئی انہوں نے پانی مانگا آپ نے پیالے میں پانی پیش کیا حضرت نے اس میں کچھ ملایا پھیلے کت پیا پھر آپ کو پینے کو کہا آپ نے اسے پیا تو ان کی فیوز و برکات سے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے جب حضرت رخصت ہونے لگے تو آپ نے ساتھ آنے کی گزارش کی مگر حضرت نے آپ کو اپنی تعلیم اکمل کرنے کا مشورہ دیا اور دوبارہ دککن میں ملاقات کرنے کا وعدہ کیا اس کے بعد آپ دککن تشریف لے گئے اور سات سال تک سفر کرتے رہے جب واپس وطن آئے اس وقت تک آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا جب دوبارہ رخصت ہونے لگے تو آپ کے بھائیوں نے آپ کا نکاح کر دیا ایک سال بعد آپ پھر سے اکمل دککن تشریف لے گئے اور پانچ سال تک سفر کرتے رہے آپ نے کئی بار خواب میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ایک مرتبہ مولا علی نے فرمایا احمدہ بہ جا کر میر عبدالسمد سے بیعت کرو اور فیض حاصل کرو وہ شیخ کامل ہیں ان کا نظیر نہیں حضرت میر سید عبدالسمد خدا نمہ قادری رحمد اللہ علی کو بھی مولا علی نے آپ کے آنی کی بشارت فرمائی اور فرمایا میرا فرزند عبدالرزاق تم سے بیعت ہونے آ رہا ہے ان کو تلقین امور دینی کرنی چاہیے چوتیس یا پیتیس سال کی عمر میں آپ گھوڑے پر سفر کر کے احمدہ باد گجرہ تشف لے گئے اور حضرت میر عبدالسمد خدا نمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے حضرت نے آپ کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی لوگوں نے عرض کیا حضور آپ نے بغیر کوئی ریاضات اور مجھاہدہ کروائے فورا انہیں خلافت اور اجازت عطا فرما دی حضرت نے مسکرا کر فرمایا وہ ایسا چراغ لے کر آیا تھا جس میں تھیل بھی تھا اور بتی بھی تھی صرف نزبت کی آگ کی ضرورت تھی جو میں نے لگا دی اس کے بعد آپ حضرت کی خدمت میں رہ کر سلوک کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور عبادت وریازات اور خدمتیں مشید کرتے رہے بعد دنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد حضرت نے آپ کو حضرت سید شاہ حسن رسول نمہ دہلیوی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے اور وطن جانی کیلئے فرمایا آپ شاہ جان آباد دلی جا کر حضرت سید حسن رسول نمہ دہلیوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیض حاصل کیا پھر بریلی میں اپنا تھیلہ سات روپے میں فروغ کر کے شاہ جہاں پور تشریف لے گئے وہاں ایک مسجد میں کچھ دن لا کر آپ نے کھانکا کی تعمیر کی اور لوگوں کو فیض اور تعلیم اتا فرماتے رہے آپ نے پوری زندگی عبادت و ریادات میں اور تعلیم و تربیت اور حسن اقلاق کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزاری ہزار لوگوں نے آپ کے ذریعے ہدایت پائی ایک مرتبہ آپ قضبہ محان زیلہ انو میں تشریف لے گئے ایک شخص بیعت کے لئے حضیر ہوا اور عرض کیا تمام سلاسل برحق ہے مگر مجھے سلسلہ ششتیہ کے ساتھ خاص لگاؤ ہے آپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا خواجہ صاحب جانی خواجہ گریب نواز رضی اللہ تعالی انہوں سے روحانی طور پر ملاقات ہوئی اور خواجہ صاحب نے اپنے سلسلے کی خلافت و اجازت عطا فرمائی پھر اس شخص کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت فرمایا اور شجرہ بیعت لکھ کر مرید کی حوالے کیا ایک مرتبہ بلکھنوں سے باسا تشریف لے جا رہے تھے دورانی سفر ایک راجپود نے چاہا آپ کو مار کر آپ پہ گھوڑا چھین لو اس راجپود نے تلوا نکالی مگر اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا پھر اس نے آپ سے معافی مانگی اور توبہ کی آپ حضرت میر سید عبدال سمد خدا نما قادری رحمت اللہ کے مرید اور خلیفہ ہے خواجہ گریب نواز سید مہینی دن چشتی رحمت اللہ نے چشتی خواجہ سید نصیر دن روشنگ چراغ دیلوی رحمت اللہ نے چشتی نظامی نصیری اور مقدم شیخ عبدالحق ردلوی رحمت اللہ نے آپ کو چشتی سابری اویسی فیض اور کلافت عطا فرمائی ہے آپ کے مشہور خلفہ آپ کے صاحب زادے حضرت سید شاہ گلام دوست محمد رحمت اللہ لے آپ کے صاحب زادے حضرت سید شاہ منگر میا ردلوی رحمت اللہ حضرت مولانا شاہ نظام الدین فرنگی محلی رحمت اللہ حضرت می سید محمد اسماعیل بلگرامی مسولوی رحمت اللہ حضرت مولانا احمد عبدالق فرنگی محلی رحمت اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رسول نمار رحمت اللہ حضرت شاہ عشاق خان شاہ جعب رحمت اللہ حضرت حاجی حافظ محمد مقیم سہردی رحمت اللہ حضرت شاہ لال سرگروہ حضاد رحمت اللہ حضرت سید شاہ طراب علی رحمت اللہ حضرت مولانا محمد رضا فرنگی محلی رحمت اللہ حضرت قاضی فیض اللہ رام پوری رحمت اللہ حضرت مولانا کمال الدین فتح پوری رحمت اللہ وغیرہ ہے آپ کا وصال پانچ شوال گیارہ سو ستیس ہجری سترہ سو چوبیس اسوی کو ہوا سترہ